آج ویجے دشمی ہے اور پورے دیش بھر کی طرح پوجلے میں بھی بڑے دوندام کے ساتھ بنای جا رہی ہے وہیں اگر بات کریں پونچ کی تو پونچ کے سپوسٹ ایڈیو میں رامن کے پتلے جو ہیں وہ بنا دیئے گئے ہیں اور انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میگنات اس کے ساتھ رامن اور کوم کرن کا پتلہ جو ہے یہاں پر ہی اس بار بنایا گیا ہے اور سناتم درم سبا کی یہ پہلی بار ایک پہل جو ہے وہ دیکھنے کو سامنے آئی ہے کہ سناتم درم سبا کی اور سے پونچ کے اندر ہی تینوں پتلے جو ہیں وہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو پونچ کے مہنڈر علاقہ جو ہے دکھو اللے سی کے پاس کا علاقہ وہاں پر جو ہے تین پتلے اس بار بنائے گئے ہیں میگنات کنکرن اور رامن کا پتلہ مہنڈر کے اندر بھی بنایا گیا اور پونچ کے اندر اگر ہم بات کریں تو پونچ کے سپورس چیڑیم کے اندر تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رامن، میگنات اور کنکرن کا پتلہ جو ہے اسے بنایا گیا ہے اور اسے جو ہے یہاں پر کھڑا کیا جارہا ہے اور شام کو جو ہے یہاں پر ایک بھاگے کارکرم جو ہے وہ ہونے والا ہے سناتم درم صبح کے ہی کچھ عدیقاری ہمارے ساتھ ہے سر جس طرح سے سناتم درم صبح کی ایک پہل دیکھنے کو ملیا کہ اس بار چھے پتلے پونچ کے اندر بنوائے گئے ہیں تین مینڈر کے لیے اور تین پونچ کے لیے کس طرح کی تیاری ہیں دیکھئے جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس بار جو مینڈر کے اندر جہاں ایک پتلہ بنتا تھا اس بار وہاں بھی جو ہم نے تین پتلے جو ہے اس بار وہاں بھی بیگنات اور کنکرن کا پتلہ بنایا گیا تو پونچ کے اندر بھی اس بار کی خاصی سے یہ رہی ہے کہ اس بار یہ جتنے پتلے ہیں ہم نے پونچ میں ہی بنائے اس سے پہلے کافی سالوں سے ہم جمہوں سے بنا کر یہاں لاتے تھے اور اس بار ایک اور خاصی یہ ہے کہ ان کتلوں کا سائز ہم نے پانچ سے لے کر دس فٹ تک بڑا کیا ہے اور اس میں جو گولہ بارود پشلی بار وہاں پہلے بھرتے تھے اس سے گولہ بارود بھی اس میں جو ہے وہ اس کی کوانٹیٹی بھی ہم نے ڈبل کی ہے تو کافی محنت سے یہ لوگ یوپی سے یہ لوگ آئے اور یہاں یہ پشلے کم سے کم دس دن سے یہ اسی کام میں لگے ہوئے اور پرمرا رہی ہے پونچ کے اندر کے دشیرے کا پرو جو ہے بڑے ایک دھومدان سے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پرتیق بھی ہے برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق بھی ہم دشیرے کو مان کر چلتے ہیں تو سناتن درم صاحبہ کا جو ایک جو رہتا ہے کہ ہمارا یہ جو کارکرم کافی سالوں سے جو ہے پونچ کے اندر جو ہو رہا ہے تو اسی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی بڑے اچھا کے ساتھ بڑے یور شور کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کے جو پونچ کے جو سخانی نواسی ہیں جو والینٹیوز ہیں ہمارے وہ دیکھی کس طرح سے یہاں اس کام میں جو کارکریں ان کی جو ہے وہ سائیتہ کر رہے ہیں تاکہ یہ کارکرم اچھے سے اچھا جو ہے وہ ہو سکے سر دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو ہمارا گیتا باون پونچ ہے وہاں رام لیلا بھی چل رہی ہے اور رام لیلا میں کس طرح کی اس وار نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں دیکھیں رام لیلا بھی جیسا کی آپ نے کہا کہ جیتا باون کے اندر چل رہی ہے کچھ دیر پہلے سے رام لیلا جو تھی وہ پوویڈ کو لے کر یا کچھ اور کارنوں سے بند ہو گئی تھی تو پچھلے سال سے واپس شروع گئی یہ یہ تو اس وار کا رام لیلا کی جو ایک خاصیت یہ رہی ہے کہ کافی سارے جو نئی ہمارے جو کلاکار ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہوں نے بڑے اتصا کے ساتھ اس وار جو رام لیلا کے اندر جو بھاگ لے رہے ہیں باقی جو رام لیلا کی یہ پوری ٹیم ہے جو یہ رام لیلا کلب ہے یہ پوری ٹیم جس طرح سے محنت کر رہی ہے وہ اسی طرح سے زیادہ محنت کر رہی ہے لیکن خاص بار یہی رہی ہے کہ اس میں جو نئی کلاکار خاص کر چھوٹے بچوں کا بھی اتصا جو ہے وہ اس وار دیکھنے کی جو ایک چیز ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے اتصا کے ساتھ اس کاری کلب میں جو بھاگ لے رہے ہیں سر ایک کی زور دیکھنے کو آئی ہے کہ پینتالیس سال کے بعد مینڈر کے اندر جو ہے رام لیلا شروع ہوئی ہے وہاں تر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا مذہب ملت سبھی درموں کے لوگ رام لیلا کو دیکھنے کے آ رہے ہیں کس طرح کا میسج وہاں سے نکلتا ہے ایلو سی کا ایک ساتھا ہوا علاقہ ہے دیکھئے کنش یہ ایک پرتیق رہا ہے کہ یہاں کا جو بھائیچارہ جو ہے وہ پورے بھارت بارش میں جو ہے وہ ایک مشہور ہے کہ کنش کی اندر جو لوگ ہیں جو ربین دھرموں کے لوگ ہیں وہ بڑے بھائیچارے سے رہتے ہیں تو مینڈر کے اندر یہاں سناتنی سماج کی جو ہے وہ جو سنکھیا ہے وہ ایک یا دو پرسنٹ ہے باقی نائنٹی ایٹ پرسنٹ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ اگر مان کے چلیں وہاں مسلم سماج رہتا ہے لیکن وہاں جو راملیلہ ہے پورے ہر ایک مذہب ہر ایک انسان کے سہی یوگ سے وہاں بھی دیکھئے جیسے آپ نے کہا کہ پینتالیس سال کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہاں سبھی دھرموں کے لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ہمارے جو سناتنی لوگ وہاں جو یہ جو راملیلہ کا ایوجن کر رہے ہیں وہ اس میں ہر ایک انسان کا سہی یوگ رہتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا پرسو ہماری ٹیم یہاں سے وہاں راملیلہ دیکھنے کے لیے گئی تھی پونچ کے ساتھ نرم صاحبہ کے پردان گئے تھے پونچ راملیلہ کلاب کے میمبر گئے تھے وہاں ایک چیز ہمیں کمی لگی کہ وہاں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھا جائے تو سیکیورٹی کی وغیرستہ وہاں کم ہے کوئی ایکٹیوٹی کریں تو وہ ایک مجھے لگا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہاں سیکیورٹی جو ہے وہ کم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اس چیز سے ہم نے آبگت کروایا ہے آخرٹیز کو لیکن ہونا یہ کہیے کہ سیکیورٹی پراپر ہونی چاہیے کیونکہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی کوشش رہتی ہے کہ یہاں محول کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے اور یہاں کے بائی چارے کو کیسے خراب کیا جائے باقی یہ ایک بڑے مبارک کی بات ہے مینڈر کے باشیوں کا چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کہ اتنے سالوں بعد ایک اچھا انیشیٹیو لیا اور مینڈر کے اندر بھی راملیلا کا اجن کیا گیا اس شام کا سامنے کیا رہے گا سپسٹرڈی دیکھیں تقریباً ساڑھے پانس سے چھے کے بیچ میں جو یہاں راون دہن کا جو ہے کارکرم جو دہن کر دیا جائے گا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جب سورے جو ہے وہ آدھا لپت ہوا ہوتا ہے اور آدھا سامنے ہوتا ہے تب ہی یہاں راون دہن کیا جاتا ہے اور جیسے کہ چار بجے ہم ہی گیتہ باون سے جو رام جی کی یادتا ہے وہ چار بجے گیتہ باون سے پرستان کریں کہ اس کے بعد پریڈ مندر کے اندر جہاں ایک پرمپرہ رہی ہے کہ جب یہاں کے پنچ کے بھی راجے مہاراجے اس تائم جب یود کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے ویڈے کے لیے وہ جہاں پریڈ مندر میں آ کر کالی ماتا کے مندر میں وہاں پوجہ کرتے تھے ماتا یا درگا ماتا کا مندر ہے وہاں وہ پوجہ ارچنا کے بعد ہی کسی یود پر جاتے تھے تو اسی پرمپرہ کے تحت آج بھی جب گیتہ باون سے وہ یادتا نکلے گی جس میں بھگوان رام کے سوروب لکشم جی کا سوروب اور بھی جو ان کی سینہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہنچیں گے وہاں اجا ہوگی اس کے بعد وہ تھی کہ یہاں سٹیڈیم میں تقریباً پانچ وجہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد ساڑھے پانچ سے چھے کے مجھے رامن دہین کا جو کاریکرم وہ سنبھن ہو یہ تھے سناتن درم سبا کے کچھ عدی کاری اور جن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ساڑھے پانچ وجہ کے لگ بگ رامن کا دہین جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا اور آپ کو بتا دے ہزاروں کے حساب سے یہاں پر لوگ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سناتن درم سبا کی یہ کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے اور یہ جو کاریکرم ہے اسے دیکھیں پچھلے نو دس دنوں سے لگا تار پنچ کے اندر رامن لیلہ بھی چڑھ رہی ہے اور جس طرح سے باہر سے ہی سوار تاریگر جو ہے رامن بنانے کے لیے پنچ میں منگائے گئے تھے اور چھے پتلے جو ہے پنچ کے اندر بنائے گئے ہیں تین مینڈر کے لیے اور تین پنچ کے لیے کیمرامن نپن خجوریہ کے ساتھ سنی شرما جے کے 247 کے لیے پنچ